بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شاہد علی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین بہت دکھ ہوتا ہے پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آج جب ہی بی بی شوشل میڈیا کو سکرول ڈاؤن کر رہا تھا تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں بس اس پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے اس ملک کو قائم و دائم ہوئے رکھے اور جو یہ موجودہ حالات چل رہے ہیں اللہ پاک ہمیں جلد از جل اس سے نجات عطا فرمائے لوگوں کے گھروں پہ چھاپیں مارے جا رہے ہیں چار دوائی کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے اور بہت بے امانہ تشدد کیا جا رہا ہے موجودوں پہ بس اس کے حالے سے فیلال کچھ بھی کہنا کبر از وقت ہے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ کسی کے ساتھ علجنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی یہ کہہ دے آپ کو کہ جی اونٹ اڑتا ہے تو آپ بھی کہہ دیں آن جی اڑتا ہے صبح میرے گھر کے دیوار پہ کھڑا تھا ٹھیک ہے جی بس اتنا کہا کہ بات مقاد ہے مقصر سی بات بس آن جی ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہیں جی ہم غلط ہیں ملجنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی سیاسی کیونکہ سیاست اور ان کو میں نے بڑی قریب سے دیکھا ہے ان سیاسی لوگوں کو خاص طور پر یہ ایک ہی تھال میں کھاتے ہیں اور اس ہی تھال میں پھر یہ کیمرے کے سامنے جو ہے یہ مخالف ہو جاتے ہیں میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیسے اس فیلڈ میں آیا اور کیسے میں نے جو ہے کس فیلڈ سے میں میں تھا میں میں نے چھوڑ دیا میں اس فیلڈ میں کیوں آیا آنے کی وجہات کیا تھی کیسے آیا ساری تعالی انشاءاللہ ساری معلومات آپ کو انشاءاللہ ایک نئے دن دیں گے اور بلکین قریب ایک ہزار سبسکرائبر پورا ہونے پہ انشاءاللہ جو ہے آپ کو ساری معلومات اب تک پہنچ جائیں گے بھی اور کوشش بھی کریں گے کہ جو ہے آگے آپ کو اسی خوشی میں فری ویزے جو ہے وہ بھی آپ کو فراہم کریں ٹھیک ہے جی فری ویزے بھی آپ کو فراہم کریں اور بقیدہ ثبوتوں کے ساتھ انشاءاللہ کریں گے جی اس بھائی کا بھی ویزے لگ جائے گا وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ جی اس بھائی کا ویزے لگ گیا ہے اس کا یہ پاسپورٹ ہے آپ کے سامنے شور کریں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب ناظرین آج بھی آپ کے سامنے کچھ جاب لے کے آ رہا ہوں بہت اچھی کمپنی ہے بڑی معروف کمپنی ہے کمپنی کا نام بھی بتاتا چلوں جس طرح آپ نے ہو سکتا ہے دیکھ پی لیا ہو السیف نام ہے کمپنی کا اور بڑی مشہور کمپنی ہے سعودیہ کے بڑی پانی کمپنی ہے بہت اچھی کمپنی ہے اس میں کافی سارے تعداد میں بندوں کی ضرورت ہے ورکرز کی ضرورت ہے ایسے حضرات جو جانا چاہتے ہیں وہ رب تک کیجئے گا رہی مربانی ہے اور اگر جو اس کیٹیگریز کے اندر نہیں پورا اتر سکتے تو ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ یہ ویڈیو اپنی دوستوں تک ضرور پہنچائیں کہ جو اس کیٹیگریز کے اوپر اتر سکتے ہیں اور جو جانا چاہتے ہیں میں پھر آپ کو بتا دوں کہ اس کمپنی کا نام آل سیف اپلیشن اور منٹینس کمپنی ہے بڑی معروف کمپنی ہے پاکستان کی سوری سوری کے بڑی اچھی کمپنی ہے بہت پانا جو ہے ان کے ساتھ پاکستان میں یہ اچھے یہاں پہ جسی جنسی کے پاس یہ جابز آئی وی ہیں ان سے یہ جو ہے اپنے بندے چاہیے ہوتے ہیں کافی سارے میرے اپنے کئی دوست وغیرہ اس وقت یہاں پر لگے ہوئے ہیں اچھی ہیں خوش ہیں وہ تو امید ہے کہ آپ بھی جو ہے اپنی ایک مکمل انسٹیگیشن کر کے اس کمپنی میں اپنائے کر سکتے ہیں میں آپ کو اتاتا چلوں کہ اس میں جو ہے کچھ افراد کی ضرورت ہے جس میں پلمبر چاہیے ان کو سیلری بھی اچھی ہے پندرہ سو سے لے کے سترہ سو سوڑی ریال تک ہے میسن آل راؤنڈر چاہیے سترہ سو سوڑی ریال بیلڈنگ پینٹر چاہیے پندرہ سو سے لے کے سترہ سو سوڑی ریال تک سیلری ہوگی فنشنگ کارپینٹر چاہیے تقریباً دس افراد پندرہ سو سے لے کے سترہ سو سو سوڑی ریال جو ہے وہ لگا دی جائے گی لوکل ٹیکنیشن چاہیے الیکٹریکل ٹیکنیشن چاہیے اٹھارہ سو سے لے کے دو ہزار سوڑی ریال تک جو ہے اپنی سیلری لگے گی چھیک ہے ہیوی ڈیوٹی اپریٹر چاہیے میکینیکل ٹیکنیشن سیول ٹیکنیشن سیلری اچھی ہے ان کی اٹھارہ سو دو ہزار تک یہ آپ کو جو ہے افرام کریں گے ٹھیک ہے جی اس کے سلائے ایچھ وی ایسی انجینئر چاہیے چھ ہزار سو دی ریال تک سیلری ہے الیکٹریکل انجینئر بھی چاہیے ان کی سیلری بھی ہے وہ چھ ہزار سو دی ریال تک ہے میکینیکل انجینئر کی solution چھ ہزار سو دی ریال تک ٹھیک ہے جی منٹیننس سپروائزر چاہیے سیلری اچھی ہے جی پنٹالیس سو سرے کے پانچ ہزار سوڈی ریال تک ہے اس کے علاوہ ڈرائنگ ریکارڈ کانٹرولر ایک فرات کی ضرورت ہے پچیس سو سوڈی ریال ہے کلیننگ سپروائزر چاہیے پچیس سو سے پانچ ہزار تک جو ہے کی سیلری لگے گی سپروائزر لوکر نٹ چاہیے ان کو جی چھ ہزار سوڈی ریال سیول انجینئر چھ ہزار سوڈی ریال اس کی سیلری ہے ایچ وی ایسی ٹیکنیشن چاہیے دو ہزار سرے کے اٹھائیس سو سوڈی ریال تک اس کی سیلری ہے اس کی جو ڈیلیگیشن آئیں گی وہ جو انٹریو ہے ٹیسٹ ہے وہ پانچ تاریخ کو ہوگا اور جہاں پر ہوگا وہ بھی آپ کو بتا رہیتا ہوں اس کے ساتھ یہ جو کمپنی آپ کو پروائیٹ کرے گی یہ جو کمپنی آپ کو پروائیٹ کرے گی یہ آپ فری کھانا دے گی ٹھیک ہے کھانا بلکل مفت ہوگا کھانا بلکل فری ہوگا فری میڈیکل ہوگا فری اپکی رہائش ہوگی فری ٹرانسپورٹیشن ہوگی یہ آنا جانا ہے پھر آپ سب کچھ فری ہے بس آپ نے جو ہے کرنا کیا ہے آپ اگر ان میں سے کسی یہ کیٹیگریز پر پروہ اتر جاتے ہیں تو آپ نے آہ انٹریو دینا ہے ٹیسٹ انٹریو میں اگر آپ پاس ہو جاتے ہیں اپنی قابلیت کی بیس پہ میں پھر کئی دوست اس پر جی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پاس کروا دیئے وہاں جا کے ہم کام کر لیں گے تو میرے بھائیے اسے ہم میں نہیں کر سکتا کہ وہ کام کریں گے اسی شعبے میں جس ٹر انسپورٹی مشکل میں آپ کو ہم پاس کروا دیں گے وہاں پر جا کے اور کام کریں گے وہاں پہ پھر ا отдел ہی یہ ہے کہ کام نہیں ہے جاتا کیے کمپنی جو ہے پھر وہ وہ یہ ڈیکلیئر کر دیتی ہے کہ ہمیں یہ بندہ کام نہیں ہے اس کو ہم اپنی پاکستان بھیا جاتے ہیں پھر وہ بندہ یہاں پاکستان میں آکے جو ہے مارسل کھاتا ہے جی پیسے دے دیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا پھر نہ تو کوئی ریفنڈ ہوتا ہے نہ اس کے مزید جو ہے وہ اس کو کوئی کسی قسم کی کوئی انٹرٹین کیا جاتے ہیں یہ کہ اپنے پیسے آپ جو ہے وہ سنبھال کے رکھیں اور کسی اچھی سی جگہ پر لگائیں تاکہ آپ کو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے جی اس کا بتا رہتا ہوں جی کہ ٹیسٹ انٹریو آپ نے بتا چکا ہوں پہنچ تاریخ وائے ڈیلیگیشن کے مجھوڑکی میں ہوں گے صبح شاہر سات سے لے کے شام ساتھ میں تک جو ہے وہ انٹریو جاری رہیں گے اس کے جو ایجنسی ہے وہ ہے گوندل ٹریٹ ٹیسٹ ان ٹریننگ سینٹر ایف ایٹ ٹوینٹی وائن کالیج چوک ہولی فیمیلی روڈ سے ٹی ٹاؤن ڈراؤن پینڈ یہ اس کا ایڈریس ہے یہاں پہ آپ جا کے جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور جو آہ رالپینڈی کے اندر ایک اور جو ہے آہ وہ بھی بتایا تھا ہوں ایک اور ایجنسی اس کا نام ہے غازی اول سیز ایمپلائیمنٹ یہ بھی سیٹلی ٹاؤن ڈراؤن پینڈی کے اندر ہی ہے اگر آپ کو گوندل ٹریٹ ٹیسٹ ان ٹریننگ سینٹر سے کوئی مسلم مسائل ہے تو آپ غازی اول سیز ایمپلائیمنٹ کے پاس جلے جائیں ان کے پاس اپنی ڈاکومنٹیشن جمع کر دیں انشاءالل یہ آپ کے جو ہے آگے پروائیٹ فرہم کر دے گا آپ کو جو ہے انٹریویو کے لیے آپ کی ڈاکومنٹس آگے فارورٹ کر دیں گا لیکن میں پھر بتاتا چلوں صرف وہی لوگ رابطہ کریں کہ جو کہ قابلیت رکھتے ہیں جو کہ اہل ہیں ٹھیک ہے ہر بندے کو اپنے بارے میں معلومات ہوتی ہے ہر بندے کو اپنے پتہ ہوتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو اس پر اپلائی کر سکتے ہیں چانس لے سکتے ہیں بہت بہترین موقع